السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پاس بہت سے مریضوں کے یہ سوالات آتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب ہم اتنے زیادہ وظائف کرتے ہیں لیکن ان وظائف کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے اصل میں آج آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ بتانے لگے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بدتی کام بہت زیادہ کیے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے درود تاج ہے درود لکھی ہے درود مکھی ہے ایسے بہت سے درود ہے جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قسم اللہ کی یہ ساری زندگی آپ پڑھتے رہے ہیں اس سے نہ آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا یہ جہنے میں جانے کا باعث بن جائے گا کیوں؟ یہ اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے یہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے جو کام اللہ کی نبی سے ثابت نہ ہوگا اس کا فائدہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتا بات یاد رکھ لیں تو بہت لمبی چوڑی پڑھائییں کرنے کے باوجود بھی بہت راتیں جاگنے کے باوجود بھی کوئی پڑھائی اصل نہیں کر دی اصل میں پڑھائییں ان کی یہ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ درود تاج ہے درود لکھی ہے درود مکھی ہے یہ سارے خود کے مولوی کے بنایا ہے درود ہے جس درود کو اللہ کی نبی نے فرمایا پڑھ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد درود ابراہیم اس کی دس نے کی ہے جو درود مولوی نے بنایا اس کی ایک علاقہ نہیں کی میرے عزیز بھائیوں دوستو احباب کبھی بھی ایسے درود آپ پر کام نہیں کرنے لگے بات یاد رکھ لیں کبھی ایسا علاج آپ نہیں کر سکتے نہیں علاج ہو سکتا آپ کا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی نبی کی بات کو ماننا چھوڑ دیا مولوی کی بات کو مانا جو قرآن اور حدیث کے مخالفت پہ ہے اس کی بات کو مانا پھر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ساری زندگی ایسے ذلی و رسوائی ہوگی کوئی کام نہیں آنے والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ توفیق مانگنے چاہیے اللہ ہمیں ایسا رستہ دکھا اور ایسے رستے پہ چلا دے جس رستے پہ تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو انبیاء کا رستہ ہے صحابہ اکرام کا رستہ ہے اولیاء اللہ کا رستہ ہے ان رستوں پہ چلنا کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کو اپنے سینے کو ساتھ لگایا اور یہ ساری جھوٹے کام کرنے چھوڑ دے یہ نہ ہوکے آخرت کے اندر آپ کو اس کی بدولت ہی جنہ میں جانا پڑ جناہ عزباللہ اللہ تعالی ہمارہ حامی و نصر ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ